بے شک یہ دو جملے زبان پر بڑے ہلکیں ہیں لیکن میزان پر بہت باری ہیں پڑھئے میرے ساتھ آپ بھی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ ہے محوم حدیث پاک کا جس کے بعد آپ کو دو شمار آسانیاں ملنے جا رہی ہیں کیا آپ تیار ہیں اپنے نصیب کی پھلائیاں سمیٹھنے کے لیے میں کپٹر فہدہ ارتانی روشنی والا آپ کا روحانی مغالی جا آپ کا روحانی استاد from روشنی سینٹر ڈاٹ گا اب اگلے دو سے تی منٹ اب مات کریں گے ان دو جملے کے بارے میں خاص طور پر یہ میزان پر بھاری ہیں ہم اس بات پر غور کریں گے پھر آگے چل کر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عظیم کی خاص طور پر خاص آمان اور مجرب چیزیں بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ ملتی چلی جائیں ذرا غور کیا آپ نے کہ جملے میزان پر بھاری ہیں کا مطلب کتنا بھاری ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر کوئی شخص فائدہ نقصان کی بات کرتا ہوں ملتا ہے ہر کوئی شخص انویسٹ سے بنا ہوا ہے کوئی کہتا ہے پراپٹی میں پیسے دال دو کوئی کہتا ہے سٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ کر دو اب وہ تا کیوں کرتے ہیں مثلا ہم دراصل دو وجوہات کی بنا پر ایسا کرتے ہیں پہلا یعنی کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ لانگ ٹرم بینیفٹ دیتی ہے یعنی کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آگے چل کر بڑا فائدہ دیتی ہے اس ظاہری دنیا کے کسی بھی انویسمنٹ کے پیچھے جو دوسرا فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے اسے کرنسی کا ٹی پینی ہونا کہتے ہیں جسے ہم روپے کی قدر میں کمی بھی کہتے ہیں اب ذرا غور کیجئے کہ ہر گزرتے ہوئے سیکنڈ کے ساتھ ہماری زندگی بھی تو گھٹتی ہی چلی جا رہی ہے نا ہماری زندگیوں کا جو پچا ہوا وقت ہے وہ بھی تو روپے کی طرح سکڑتا ہوا چھوڑا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے میں اپنے تمام ہی روانی بینوں اور بھائیوں کو مو گھل کر صاف صاف کھلے الفاظ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں ذرا اور سے سننا میری بات بہت بڑی بات کو کہنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے آنے سے ہزاروں لاپوں سال پہلے جب اس دنیا کو بنایا اس وقت جتنا سونا اس دنیا کے اندر موجود تھا اتنا ہی سونا آج کی تاریخ میں بھی اس دنیا کے اندر ہی موجود ہے جبکہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت سب سے فینسی انویسمنٹ بھی گولڈ کی انویسمنٹ ہی کہلاتی ہے ذرا غور کیجئے کہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہر شخص تھوڑا یا بہت سونا اپنی زندگی میں ضرور جمع کرتا ہے اور اب اگر ذرا اور کیجئے تو آپ کو لگے گا کہ اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی شخص دراصل سونا جمع کر ہی نہیں پایا دیشہ کرونوں میں ہر سال اس دنیا میں آتے ہیں اور کرونوں لوگ اس دنیا سے ہر سال جلے جاتے ہیں لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جتنا بھی سونا اللہ رب نے صدق اس دنیا کو بناتے وقت اس دنیا میں رکھاتا وہ آج بھی دنیا کے اندر ہی موجود ہے تو کیوں نہ ہم کوئی ایسے عوال کریں جس کا فائدہ ہمارے ساتھ اس دنیا سے جاتے وقت ہمارے ساتھ جائے ذرا سوچیں کہ آخرت میں ترازوں پر جب یہ جملے تولے جائیں گے تو لانگ ٹرم کا انویسمنٹ کا فائدہ آپ کو کتنا ہونے والا ہے پڑھئے سبحان اللہ و بیحمدہی سبحان اللہ العظیم ذرا لگاؤ دماغس کوئی بھی ایم وی ایس سی اے کوئی بھی فائننشل ایڈوائزر یا کوئی بٹکوائن کلیکٹر بنا ہو یا ایمیزون کا کوئی ڈیلر ہو جو غریب لوگوں کو غریبوں غریبوں کہہ کے پکارتا ہو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم جتنا بھی مال دالت اس دنیا کے اندر جمع کر لیں ہمارے جگہ تھوڑے دن کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد کوئی اور شخص انویسٹر بنا ہوگا اپنا دماغ لگا رہا ہوگا ہمیں بے شک کچھ سالوں کے بعد اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے وجہ کیا ہے بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے ہوتی ہی چند سو مہینوں کی ہے پڑھ دے جائے میرے ساتھ ساتھ یہی صحیح لانگ ٹرم انویسپنٹ ہے اور یہ سبحان اللہ و ابی حمدہی سبحان اللہ العظیم حدیث کسی ہے کہ جس کسی بھی شخص نے فجر کی نماز کے اندر سنو تو اور فرض کے درمیان پڑھا سبحان اللہ و ابی حمدہی سبحان اللہ العظیم اس کے قدموں میں دنیا جھک کر آئی اور فرمایا کہ جو شخص بھی سو مرتبہ دن کے اندر سبحان اللہ و ابی حمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھ لے گا اس کی گناہ بے شک سمندر کی جات کے برابر بھی کیوں نہ ہو بخش دے جائیں کسی کی بھی بھلائی کرتے وقت یہ بات انسان کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی آپ کسی کے کام آتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی شخص ہوگا جس نے اللہ رب العظیم سے دعا کی اور اس شخص کو اللہ رب العظیم نے پھر آپ کی طرف بھیج دیا اور آپ کو بنایا اس شخص کے لیے بھلائی کا وسیلہ بس اسی نیت سے ان باتوں کو ان لوگوں تر ضرور پہنچا دیجئے جنگہ آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے انسان پر زندگی میں جو کچھ بھی پانا چاہتا ہے اس بارے میں بڑے بڑے پلان بناتا ہے لیکن اس کامیابی کو پانے کے لیے کیا وہ چھوڑنا چاہتا ہے اس بارے میں کبھی کوئی پلان نہیں بناتا بس ذرا سی نیند کے اپنے قربانے دیجئے اور رات کے اندیرے میں اس پاک رب کو بگھاری پھر اپنی زندگی میں زندگی بھر کامیابی کی روشنی پائی بس آپ کو پڑنا ہے سبحان اللہ عبی حمدی سبحان اللہ العظیم بے شمار اور یہ پڑنا ہوگا آپ کو تحجز سے فجر کے درمیان یہ رات کا آخری پہن ہوتا ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا سب سے زیادہ پہتیم وقت کہلاتا ہے بس تھوڑی سی دن کی قربانی ہوگی اس کے بعد آپ کی زندگی میں آسانی ہی آسانی ہو کیونکہ یہ جو رات کی تنائی ہے اسی میں ہی شناس آئی ہے اور اسی میں ملتی ہے رب تک رسائی ہے کیونکہ یہ جو تحجز کا وقت ہوتا ہے اس میں رات ہوتی ہے ہم ہوتے ہیں اور رب کی ذات ہوتی ہے اور اسی میں ہی یہ دل کھول کر دل کی بات ہوتی ہے ہمارے ہر کوئی ویڈیو کے کمیٹس آپ کے سوالات سے و دھک بری داستانوں سے بڑے ہوتے ہیں آپ بھی اپنی جولیاں دعاوں سے بڑھنے کے لیے جائیے ہزار لوگوں کی طرح کمیٹس میں جائیے اپنا نام دعا میں ضرور شامل کروائیں اب سنیے اگر اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں تو اس پاک رب کی نظر میں اپنی ویڈیو کو پہلے بڑھائیں ذرا سوچیں اگر کوئی مکھی پھل تولتے وقت پھل پر آکے بیٹھ جائے تو اس کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر سونا تولتے وقت وہی مکھی آ کر اس طرح سوپہ بیٹھ جائے تو بلا شبہ ہزار روپے کا فرق پڑھ سکتا ہے اسی لئے آپ کو کہاں ہونا چاہیے یہ بات بہت اہم ہے کوئی نہ کوئی خوبی بھی ایسی ہونی چاہیے آپ کہہ دیں جو آپ کو دوسروں سے ممداز بنائے خود کو اوپر اٹھانے کے لیے تینترس مرتبہ سبحان اللہ عبی حمدی سبحان اللہ نزیم پڑھ کر خود پر دم کیا کریں کہتا ہوں آپ کو اگر موم کی طرح اگر نرم بنو گے ناف تو زندگی بھر لوگ آپ کو جلاتے ہی رہیں گے اپنی اندھے کی انجانی جسمانی اور روحانی امراض سے نجات کیلئے اپنی ناف کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بس ایک دو یا تی بیٹھ تک لگاتار پڑی ہے سبحان اللہ عبی حمدی سبحان اللہ العظیم یہی سے آپ کو ایک طوالہ ہی بلے گی جو کہ پورے جسم میں پھیلتی چلی جائے یاد رکھیں کہ ناف کا مقام وہی مقام ہے جو انسان کی پیدائی سے بھی پہلے انسان وہ تمام طرح چی توانائی بخشتا ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ انسان کی جسم میں ستر ہزار رگے یہی سے ہی نکل کر پورے جسم میں پھیلتی ہیں اور پھر جسم کا سارا جا سارا نظام سنبھالتی ہیں یہی سے بھی لگے آپ کو اندیکھی انجانی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا اپنی زندگی کے کسی بھی مشکل سے مشکل سوال کے لیے یا پھر زندگی میں آئے ہوئے کسی بھی وبال کی اٹھائیے فون ملائیہ نمبر 0333111 میرا وعدہ ہے آپ سے نئی رہے گی آپ کی زندگی میں کوئی بھی اداسی نئی رہے گی کوئی بھی آنکھ پیاس یہ کوئی عام نمبر نہیں یہ تو روشنی کا نمبر ہے چونکہ آپ کو اندیروں سے ضرور نگانے گا اللہ کہتا ہے اپنے مندے سے میں تمہیں وہاں سے رس دیتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا کبھی سوچے گا اس بارے میں اگر کسی شخص کو پتا ہوگی اس کے پاس اگلے پیسے کہاں سے آنے والے ہیں تو ضرور بھی ضرور وہ یہ ضرور سوچے گا کہ یہ شبکش شاید میری میند یا کوشش کی وجہ سے ہو رہا ہے جبکہ رسک کا تعلق تو آسمان سے ہے زمین پر چندنے والا ایک عام بشر کیا جانے کہ رسک کہاں سے آتا ہے اگر آپ بچاتے ہیں کہ آپ کو رسک اتنا ملے ایسے ملے کہ جیسے کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تو آسمان سے رسک کو پانے کیلئے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے رسک کو پانے کیلئے پھر پڑھئے بس گیارہ مرتبہ ہی اولا کے دوشیب کے ساتھ سبحان اللہ عبی عبدی سبحان اللہ العظیم میں نے اللہ کے نیک بندوں سے سنا ہے اور پایا ہے کہ اس طریقے سے سیدھی دعا انسان کی عرش تک جا پہنچتی ہے الحمدللہ رب العالمین روشتی سینڈر کیلئے ویڈیوز ایٹ سو چاریس مبالک میں روزانہ دیکھی جا رہی ہے اللہ کی مہربانی سے درد پاک کے صدقے نہ صرف لاکھوں لوگ روزانہ مستفید ہو رہے ہیں بلکہ یہ توانہ ہی روزانہ پڑتی چلی جا رہی ہے مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یار رکھئے اس لیے کہ جب آپ لوگ مجھے کمنٹ میں جا کے کہیں دعا کے لئے تو وہی دعایں دوبارہ میں آپ کو لوٹا سکوں اللہ تعالیٰ ایسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں دوسرے تک پہنچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے کے لئے فائدے کا باعث بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ